ایف آئی اے کس ایکٹ کے تحت کام کرتا ہے ایف آئی اے کے لیے جو رولز ریکولیشنز ہیں وہ کیا ہیں ایف آئی اے بیسیکل ہوتا کیا ہے ایف آئی اے کے ایکٹ کے بارے میں سر بتا دیں کس کس طرح سے کیسے کیسے ایف آئی اے کام کرتا ہے ایف آئی اے کیا ہے اس کے مطلق مانومات دے دیں اور کون کون سے ڈپارٹمنٹ کو یہ ڈیل کرتا ہے ائرپورٹ پہ بھی ایف آئی اے ہوتا ہے میگریشن میں ایف آئی اے ہوتا ہے آپ کی تحقیقات کے لیے ایف آئی اے ہوتا ہے بینکنگ میں ایف آئی اے ہوتا ہے سوئی گیس میں وابڈا میں کہاں کہاں ایف آئی اے کس کس کو پکڑ سکتے ہیں کس کس کی انکوائریز کر سکتے ہیں FIA ہے کیا کس طرح سے کام کرتا ہے بہت سے آپ کے سوال بہت سے آپ کی قویریز اس کے اوپر میری آج کی ویڈیو FIA ایکٹس کے بارے میں میں آپ کو تھوڑی ہاؤ نو دوں کہ FIA ایکٹس ہوتا کیا ہے FIA ایکٹ کیا ہے FIA ایکٹ کے علاوہ FIA کس کس ایکٹ اور آرڈینز کے تحت کام کر رہا ہوتا ہے ادارے کے بارے میں رولز ریگولیشن میں ہوں جی رضا بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں بخاری سپیکس یوٹیوب چینل تو اس چینل پر میں آپ کے لئے اسی طرح کی ویڈیو بناتا ہوں جس میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان جوبز کو اصل کرنے کے لئے آپ کو کن کن مراحل سے گزرنا ہوگا ان مراحل کا بیفور ٹائم آپ کو پتا چل جاتا ہے اور آپ آسانی کے ساتھ وہ جوب اصل کر لیتے ہو سب سے پہلے شرائط اور کرائٹریہ سن لیجے جی آپ کی جو ایلیجیبیلٹی ہے وہ بی اے بی اے سی اکولینٹ ہے ایف اے ایف ایسی بھی ہے یہ سیڈز کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے کیسے سیڈ کے لئے اپلائے کر رہے ہو عمومن کنسٹیبل سے لے کر رہے ہیں سی تک ہیڈ کنسٹیبل تک وہ جو ہے ایف ایف ایسی ہے اس کے بعد پھر اس دفعہ سن رہا ہے کہ بی اے بی ایسی انہوں نے کر دینا ہے لیکن ایڈ آنے پر کنفرم ہوں گا اس کے بعد ساب انسپیکٹر اور انسپیکٹر کے لئے بی اے بی اے سی اکولینٹ اور اس کے بعد پھر اسسٹنٹ ڈریکٹر اور ڈیپٹی ڈریکٹر کے لئے ایم اے ایم ایسی اکولینٹ ایم فیل وغیرہ چلتے ہیں اس طرح سے ان کی ایجوکیشن ہوتی ہے سیڈز کے حساب سے مختلف ایجوکیشن ہے میری مختلف ویڈیوز پڑھی ہوئی ہیں اے ڈی کے مطلق دی ڈی کے مطلق انسپیکٹر ساب انسپیکٹر اور ایسی الگ الگ بہت سی ایف اے کی میری ویڈیوز چینل پہ پڑھی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ کی عمر جو ہے وہ 18 سے 28 سال کے درمیان میں ہے عموماً اپروکسی میٹلی اس کے بعد 3 یا 5 سال کے آپ کوئی ریایت ہوتی ہے 33 سال تک اس کے بعد جو اے ڈی اور ڈی ڈی ہیں ان کی عمر 40 سے 45 سال تک بھی کونٹ ہوتی ہے ان کا ایکسپیلینس آتھ میں مل جاتا ہے اس کے بعد پھر ان کی جو ہے پوسٹ ان کی گریڈنگ 17 گریڈ میں 18 گریڈ میں ان کی پوسٹنگ ہوتی ہے اس لیے ان کی ایج زیادہ ہوتی ہے یہ ایڈ آنے پہ ہر چیز کلیر ہو جائے گی جن سے اس میں دونوں ہیں جی میل فیمل دونوں اس میں پلائے کر سکتے ہو پاکستانی شہری آپ کی ڈیول نیشنلٹی نہیں چلے گی پاکستانی نیشنل ہونا ضروری ہے فائی کے لیے اس کے بعد بھی اس میں کلیریکل جاب میں بھی ہوتی ہیں یو ڈی سی ایل ڈی سی اس کے بعد ڈرائیور ڈرائیور کانسٹیبل اس کے بعد آپریٹرز اس کے بعد آفیس اوبڈنٹ آفیس اسسٹنٹ اس طرح نائب کا صد آپ کے کک آپ کے حجام وغیرہ یہ سارے کی ساری بھی اس میں پوسٹنگز اور گھرتیاں ہوتی ہیں اس کا قادر جو ہے جی وہ پانچ فٹ چھے انچ ہے اور گرلز کے لیے پانچ فٹ دو انچ ہے اور پانچ فٹ چار انچ ہے اکارڈنگ ٹو سیٹس اور رولز اس کے مطابق سب انسپیکٹر روئی ایسے کے لیے آئی تنگ پانچ فٹ دو ہے اور باقی سب کے لیے پانچ چھے ہیں لڑکوں کے لیے اور اس طرح سے جو گرلز ہیں باقی کانسٹیبلان اور ہر کانسٹیبلان کے لیے پانچ چار ہے یہ ایڈ آنے پر چیزیں کنفرم ہو جائیں گی آپ ان چیزوں میں مت پڑا کرو آپ یہ دیکھا کرو کہ میں آپ کو بتا کیا رہا ہوں اس کے بعد آپ کی نظر سکس بائی سکس دونوں طرح سے چل جائے گی آپ کا وزن بھی ہے مائی کے مطابق ہونے چاہیے باڈی میس انڈیکس یعنی قد کے مطابق ایک چارٹ پناہ ہوتا اس میں ہر چیز درج ہوتی ہے اس کے بعد آپ کی جو چیسٹ ہے لڑکوں کی وہ تین تیس چونتیس اور لڑکیں اس سے مستثنہ ہوتی ہیں سکیل فائیو سے لے کر سکیل اٹھارا تک یونی فارم جواب والے لوگ ہوتے ہیں اور سکیل فائیو سے نیچے جو ہیں ون سے لے کر فور تک وہ سارے یونی فارم کے بغیر ہوتے ہیں جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں آپ کے حجام ہوتے ہیں مالی ہوتے ہیں کوک ہوتے ہیں آپریٹرز بغیرہ اسی طرح کے نائب کاسد بغیرہ تنخواہ جو آپ کی ہے وہ پیسکیل کے مطابق سیٹ ہوتی ہے جو آپ کا پیسکل ہوگا اس کے مطابق آپ کی تنخواہ ہوگی اور ایڈ میں بھی ہر چیز درج ہوتی ہے پیسکیل کے مطابق ہی آپ کو گھر گاڑی وغیرہ انٹائٹلمنٹ پر ملتی ہے یعنی گریڈ سیونٹین سے اباب یہ دونوں چیزیں آپ کو انٹائٹلمنٹ پر ہوتی ہیں اس سے نیچے اویلیبیلٹی پر ہو سکتی ہیں گستیڈ آفیسر ہونے کے ساتھ ساتھ تمام تعلیمی اثنات ڈاکومنٹس آپ ساتھ لگاؤگے سی این ایسی ساتھ لگاؤگے اس کے بعد پھر آپ کی فوٹوز ہوں گی چار عدد اور اسی طرح سے آپ تین سیٹ بنا لگے اپنے ڈاکومنٹسن کے تمام گستیڈ آفیسر سے آپ اٹیسٹڈ کروا گے اپنے ڈاکومنٹس بہت سے لوگ آپ سوال کرتے ہیں میں اٹیسٹڈ کہاں سے کرو ہوں کیسے کرو ہوں تو کسی بھی گستیڈ آفیسر سے آپ کروا سکتے ہو گریڈ سکسٹین کا آفیسر بھی کر سکتا ہے گستی ٹوز کو ہم کہتے ہیں اور گریڈ سیونٹین اور گریڈ سکسٹین سے لے کر اب آپ جتنے آفیسر ہیں وہ اٹیسٹ کر سکتے ہیں آپ کے ڈاکومنٹس اہلیت اور انتخاب کا طریقہ کار کیا ہے وزراء گور سے سن لیجی ایف آئی اے میں آپ کو بھرتی ہو نکلے سب سے پہلے آپ کا ہوگا قد چھتی نظر اور وزن وغیرہ یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کی دیکھی جائیں گے اس کے بعد فیزیکل آپ کا ہوگا آپ کی دوڑ ہوگی دس منٹ میں آپ نے بان پر سکس کلومیٹر دوڑنا ہوتا ہے گرلز نے اس کے بعد اس کے بعد لڑکوں نے دوڑنا ہوتا ہے وہی ساری کی ساری دوڑ لڑکوں نے لگانی ہوتی ہے آٹھ منٹ میں لڑکیوں نے دس منٹ میں لڑکوں نے آٹھ منٹ میں یہ سارے کا سارا فاصلہ تیہ کرنا ہوتا ہے اس پہ میری بہت سی ویڈیوز پڑھی ہوئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں چینل پہ ایک ایک لمحے کی میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے ایک ایک پروسس کی کہ آپ نے دوڑنا کس طرح ہے اس میں کن کن چیزوں کا خیال رکھ رہا ہے اس میں میری الگ سے ویڈیوز پڑھی ہوئی ہیں چینل پہ وہ دیکھ سکتے ہیں بہت سے بچے آن لائن تیاری کر رہے ہوتے ہیں ہم سے پورے پاکستان سے آپ بھی تیاری کر سکتے ہیں بچے ہم سے اٹیچ ہوتے ہیں تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں بہت سے بچے ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں آپ سوچتے مت رہا کرو تھوڑی سی معمولی سی فی ہم نے رکھی ہوئی ہے اکیڈمیز نے بہت بہت فی رکھی ہوئی ہے لیکن میں نے اس طرح سے کیا ہوا کہ سارے بچے اس میں آن سکیں اور اس سال لے سکیں اور میں اپنی معلومات انفرمیشن آپ تک شیئر کر سکوں اس لیے ہمارے ساتھ محترم بھی فرماتے ہیں کہ بٹا آپ کی ذات کے اوپر خرچ کیا ہوا تعلیم کے اوپر خرچ کیا ہوا ایسا کبھی ضائع نہیں جاتا یاد رکھے گا تو اس لیے آپ تیاری کر سکتے ہو واپس موضوع کی طرف تو اس کے بعد پھر آپ کی یہ سارے پراسس ہو گئے فیزیکل ہی ہو گئے آپ فٹ ہو گئے پھر آپ کا ہوتا جی تحریری امتحان ریٹرن ٹیسٹ ریٹرن ٹیسٹ آپ کا انٹی ایس لے سکتا ہے اوٹی ایس لے سکتا ہے یو ٹی ایس لے سکتا ہے یا کسی یونیورسٹی سے سوٹ فیر کی مدد سے لیا جا سکتا ہے گریڈ فورٹین اور اس سے نیچے تک کے تمام گریڈ سکسٹین اور سیونٹین ایٹین کے لیے آپ کو فیڈر پروڈرسلس کمیشن خود سے اگزیم لیتا ہے اس کا کریٹریہ اور ہوتا ہے عموماً اس میں ایم سی کیوز کے بھی پیپر ہوتے ہیں اور ڈسکرپٹیو بھی پیپر ہوتے ہیں گریڈ فورٹین یعنی سب انسپیکٹر تک جو ہے وہ نیچے ساری کی ساری چیزیں کسی نہ کسی فورم کو دے دی جاتی ہیں جو پروسسنگ کرتا ہے آپ کے انتخاب کی چاہے وہ ٹی ایس او یو ٹی ایس او ان ٹی ایس او کوئی بھی ادارہ ہو سکتا ہے کسی یونیورسٹی سے مدد لی جا سکتی ہے اور آپ کی جو دوڑ ہے وہ بھی گریڈ فورٹین تک ہی ہوتی ہے یاد رکھئے گا اس کے بعد انسپیکٹر جو ہیں گریڈ سکسٹین میں اور اباب ان کی دوڑ وغیرہ نہیں ہوتی آپ کی دوڑ شور ہو گئی فیزیکل ہو گئی پھر آپ کا ہوگا جی ریٹن اگزام ریٹن اگزام میں آپ پاس ہوگے پھر آپ کا ہوگا سائیکلوجیکل اسیسمنٹ ٹیسٹ اور سائیکلوجیکل وائیوہ اس میں آپ کو چیک کر لیے جائے گا کہ آپ کی تھنکنگ کیا ہے نیگٹیو ہو یا پوزیٹیو ہو یا کوئی بیماری کوئی مسئلہ تو نہیں ہے کوئی ذہنی بیماری تو نہیں ہے سائیکلوجیکلی کوئی فیکٹیڈ لوگ تو نہیں ہو آپ یہ ساری کی ساری چیزیں دیکھ لی جاتی ہیں اس کے بعد آپ کی ہوتی ہے جی فائنل انٹرویو تک رسائی فائنل انٹرویو ہو گیا آپ کا وائیوہ ہو گیا اس کے بعد پھر آپ کی سیلیکشن ہوتی ہے آپ کی سیلیکشن ہو گئی شورٹ لسٹنگ ہو گئی ڈپارٹمنٹ نے آپ کو آرڈرز کر دیا آفر لیٹر جاری کر دیا آپ نے آفر لیٹر ایکسپٹ کر کے سگنیچر کر دیا پھر آپ کی ایلوکیشن پوسٹنگ ہو گئی اس کے بعد آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے جی اکارٹنگ ٹو اس جوب کے اس رینگ کے جس کے اوپر آپ بھرتی ہوئے ہوتے ہو آپ ساب انسپیکٹر ہو پھر آپ کی ٹریننگ اور طرح سے ہے اس کا ڈیوریشن بھی اور ہے آپ ایس آئی ہو اور ہے آپ کانسٹیبل ہو اور ہے آپ اسسٹنٹ ہو اور ہے اور آپ انسپیکٹر ہو تو اس کا اور طریقہ کار ہے اسی طرح سے ایڈی کی ٹریننگ اور جگہ پہ ہے اور ڈیپٹی ڈیریکٹر کی ٹریننگ اور جگہ پہ ہے ڈی ڈی اور جگہ پر ٹریننگ کرے گا اسی طرح سے ہارڈ ٹریننگ کے اپنے میڈیول اور شیڈیول ہوتے ہیں اور انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں بہت سے آپ کے سوال ہوتے ہیں چونکہ آج کی میری ویڈیو کمبائن ہے تمام افعیے کے مطلب تو اس لیے میں آپ کو یہ ساری چیزیں بتا رہا ہوں اس کے بعد پھر آپ کی پوسٹنگ ہو جاتی ہے پوسٹنگ میں آپ کے لیے کون کون سے ہوتے ہیں سیل سائبر کرائم کیا ہے اس کے بعد امیگریشن کیا ہے اس کے بعد انویسٹیگیشن کیا ہے آپریشن کیا ہے فائیے کس کس کو پکڑ سکتا ہے کس کس کے خلاف انکوائریز کر سکتا ہے یہ پہ میری ڈیٹیل سے اور ویڈیو پڑھی ہوئی ہے چینل پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک ایک الگ الگ شعبے کی ویڈیو بنائی ہوئی ہے فائیے کی پار کتنی ہے اختیارات کتنی ہے کس کس ڈیپارٹمنٹ کو پکڑ سکتا ہے اس میں میری ویڈیوز پڑھی ہوئی ہیں چینل پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب آجائیں جی آپ اصل چیز کی طرف کہ فائیے کس ایکٹ کے تحت کام کر رہا ہوتا ہے یہ غور سے سننے جی اس کے اوپر میری ایک ڈیٹیل سے ویڈیو آئے گی جس میں میں فائیے کی ہسٹری بتاؤں گا تاریخ بتاؤں گا کہ فائیے کہاں سے شروع ہوا کیسے شروع ہوا اور کس کس طرح سے کام کرتا ہے آج کی ویڈیو میں چند چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فائیے ایکٹ کس طرح سے کام کر رہا ہوتا ہے فائیے ڈپارٹمنٹ تو دیکھئے فائیے ایکٹ جو ہے 1974 اس کے تحت جتنی چیزیں ہوتی ہیں اس کے تحت فائیے کا ڈپارٹمنٹ ڈیفائن کیا گیا پہلے ہی فائیے نہیں ہوتا تھا پہلے ہی کوئی اور ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا وہ اس ویڈیو میں ڈیٹیلز کے ساتھ بتاؤں گا 74 میں اس لفکاری بھٹو صاحب کے دور میں یہ جو ہے فائیے جو ہے اس کو فال کیا گیا اس کو ری آرگنائز کیا گیا اور اس کے ایکٹس آرڈیننس بنائے گے 1974 کے جو 74 کے جو آرڈیننس ایکٹ ہیں اس کے تحت فائیے ایکٹ بنایا گیا اور فائیے ایکٹ کے تحت یہ محکمہ کام کر رہا ہے اس میں ہر چیز ڈیفائن ہے کہ ان کی ہائرارکی کیا ہوگی ان کے رینکس کیا ہوگی کس رینک کیا پار ہوگی کیا اختیارات ہوں گے یہ سارے سیکشن میں لکھا ہوا ہے ہر چیز اس کے بعد فائیے کام کیسے کرے گا اس کے ونگز کیا ہوں گے اس کے ساتھ وقتاً فوقتاً اس کے ساتھ مختلف ایکٹ اور آرڈیننس جڑتے رہے اور اپنا اپنا کام کرتے رہے تو یہ تھی جی میری آج کی ویڈیو کہ آپ فائیے میں کس طرح سے کام کرتے ہو اور فائیے جو ہے وہ کس ایکٹ کے تحت کس طرح سے کام کرتا ہے فائیے کی ناؤ ہاؤ کی میری ویڈیو جی تو اس میں آپ جو ہے وہ بہت سی چیزیں حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ ملیں گا کسی اگلی ویڈیو میں جی اپنا دھیر سرا خیال رکھے گا till then take care اللہ حافظ and goodbye پاکستان زندہ با